پیارے دیش واسیو پچھلے دنوں راجنیتک دلوں نے آپ کے سامنے کئی مددوں ونیتیوں پر چرچہ کی آج میں کانگریس آئی کی مکھ نیتیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے جب سریمتی اندرہ گاندھی نے راشتر کو چہتاونی دی کہ دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ خطرے میں ہیں تب ویروتھی دلوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو بلا وجہ بھائی بیت کر رہی ہیں ہتھیاروں کی گولیوں نے اندرہ جی کو ہم سے الگ کر دیا انہوں نے چیون کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ جو خطرے وہ دیکھتی تھیں وہ سچ مچ موجود ہیں اب جب کہ اندرہ جی ہمارے بیچ نہیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کوئی مددہ ہی نہیں ہے سارے ویروتھی دل اس بارے میں ایکمت ہیں پر انتو ماملہ اتنا سرل نہیں ہے اصل میں کوشش یہ چل رہی ہے کہ یہ بڑا سوال نظر انداز ہو جائے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو خطرہ بھیتر اور باہر دونوں طرف سے ہے ایک پورا شڑینتر ہے کہ ہمارا راشتھ ڈگمگا جائے ٹوٹ جائے شریمت اندرہ گاندھی کی ہتیا اسی سازش کا حصہ ہے چاہے دیش کے ویبھن بھاگوں میں پھرکہ پرستی ہو یا پنجاب میں الگاو کی طاقتیں یا جمہو اور کشمیر میں راشتھ ویروضی اور توڑ پھوڑ کی کارروائی ان سب میں ایک سا تانہ بانہ ہے کچھ بھیتری تطو ایسی کارروائیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور کچھ ویدیشی شکتیوں کی ان تطووں کے ساتھ ساٹھ گانٹ ہے ہمارے ویروضی دل کچھ سیٹوں کے لیے جانے انجانے ایسی طاقتوں اور تطووں کا سمرتن کرنے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ ایکتہ اور اکھنڈتہ کے بنیادی سوال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویروضی دل بھلے ہی اس سوال کو نظر انداز کریں پر بھارت کی جنتہ کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ کونسی راجنیتک پارٹی ہے جو دیش کو توڑنے والی ناپاک طاقتوں کو کچل سکتی ہے اس میں کوئی سندہ نہیں کہ کانگریس آئی ہی ایسی پارٹی ہے جو اس چنوٹی کا سامنا کر سکتی ہے کانگریس نے جو کر دکھایا ہے اسی کے آدھار پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ کو مہاتمہ گاندھی جوال لال نیرو اور اندیرا گاندھی کی وراثت کی یاد دلانا چاہتا ہوں گاندھی جی کی رہنمائی میں کانگریس نے ہمیں آزادی دلائی پنڈت جی نے نئے بھارت کی نیو رکھی ہمارے لوگتنطر کا جنم ہوا ایک دھرم نرپیکش اور سماجوادی بھارت کی رچنا کی شروعات ہوئی گھٹوں سے پرے ایک سوطنتر ودیش نیتی اپنائی گئی سیمتی اندیرا گاندھی نے ہمارے راشتر کو آتمنر پر بنایا ان کی پریرنا سے گریبی اور انیائے کے خلاف زوروں سے سنگھرش چل پڑا یہ کانگریس کی پرمپرا ہے یہ کانگریس کی ایتحاسی اپ لبدی کا پرمان ہے ایک دوسری تصویر بھی آپ کے سامنے ہے ویروڈھی دلوں کے پرمکھ نیتا انیس سو چوراسی کے چناؤ کے بعد کیندر میں ایک ملی جلی سرکار کی بات کر رہے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نہ کچھ سیکھتے ہیں نہ ہی اپنا پرانا ڈھرہ بھلا سکتے ہیں لیکن انقلابی عوام اتحاس سے سدائیو سیکھتے ہیں عطا انیس سو ستھتر اور اناسی کا سمائے وہ کیسے بھلا سکتے ہیں اس سمائے کی سرکار نے جو کیا اس کا جائزہ اس پرکار ہے اس دوران ان نیتاؤں نے آپسی جھگڑے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں سارا سمائے گم آیا انہوں نے یوزنا کو تلانجلی دے دی جس سے ساماجک اور آرثک وکاس رکا انہوں نے پھوٹ ڈالنے والی طاقتوں کو بڑھاوا دیا ان کی غیر ذمہ دار آرثک نیتیوں سے دیش گھور مدرہ سپیتی کا شکار ہوا انہوں نے کانگریس کے جھٹائے ہوئے انہ بھنڈار تتھا ویدیشی مدرہ سنچے دونوں کو قریب قریب ختم کر دیا ان کے قارن دنیا میں بھارت کی عزت گھٹ گئی جو بھارت شانتی ہتھیار بندی اور وکاس کے آدرشوں کا مکھ پورس کرتا وہ اگوا مانا جاتا تھا اس کالا ودھ میں پیچھڑ گیا کیا آپ ایسے ویبھن گھٹوں اور دلوں کے ہاتھ دیش کی باغڈور دیں گے ویدیش ویشیش کر ایسے سمائے جب بھیتری اور باہری خطروں کے گھنے بادل دیش پر چھائے ہوئے ہیں ویروتھی دلوں کے پاس کوئی ٹھوس پروگرام نہیں ہے ہے تو کیول گھسے پٹے نارے ان کے پاس کوئی بھوش درشتہ نہیں ہے کیول جاتی مذہب اور پردیش کے چھوٹے چھوٹے نظریے ہیں ان کے پاس کوئی اپلبد ہی نہیں ہے لگاتار چھنا جھپٹی ہی ان کی اپلبد ہی بن کر رہ گئی ہے انیس سو اسی میں کانگریس آئی سکتہ میں پھر آئی ارث ویوستہ میں فوراں نئی جان آئی مدرہ سفیتی پر قابو پا لیا گیا بھارت آج اناج کے معاملے میں پوری طرح سے آتمنر بھر ہے ہم نے پھوٹ ڈالنے والی اور الگاو وادی شکتیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آج بھارت گھٹر پیکشاندولن کا نیترتب کر رہا ہے اور شانتی و نیائے کے لیے ہو رہے سنگھرش میں اگرنی ہے اور اب کانگریس آئی اکیس میں شتابدی کے بھارت کی تیاری کر رہی ہے شری راجیو گاندھی کے نیترتب میں ہمارا مکھ کاری غریبی اور بیروزگاری ختم کرنے کے کاری کرم میں نئی جان ڈالنا ہے ہمارا یہ سب سے پرمکھ کاری ہے کہیں کہیں یہ کاری کرم دفتر شاہی کے چکر میں پھنس گئے ہیں دیش پریمی یوہ پیڑھی کی سرجنات مک شکتی کو آرثک و ساماجک پریورتن کی چنوٹی سے لوہا لینے کے لیے سنگھٹت کرنا ہے میری پارٹی کے دھے اور کاری کرم سپشت ہیں ہم بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشہ اپنی پوری طاقت سے کریں گے ہم سامپردائیک نفرت کے زہر کے خلاف لڑیں گے اور سب لوگوں کے بیچ صدباؤ قائم کریں گے ہم الف سنکھکوں، ہری جنوں، آدیواسیوں اور انی پچھڑے ورگوں کی سرکشہ اور اتھان کے لیے ستت پریتن کریں گے ہم سبھی ستروں پر بھرشتا چار سے لڑیں گے ہم ساماجک و آرثک وکاس کی گتی تیز کریں گے بے روزگاری دور کرنا ہماری نیتیوں کا مکھ آدھار ہوگا ہم اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ اپنے سمبندوں کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے ہم گھوٹندر بیکش آندولن کو مضبوط بنائیں گے ہم وشوشانتی اور ادھک سمانتہ کے لیے پوری لگن سے کام کریں گے بھارت کو مہان اور شکتشالی بنانے کے لیے ہمیں آپ کا آشروات چاہیے ویویدتہ میں بھوی ایکتہ کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں آپ کا سہیوگ چاہیے ساماجک آرثک اور تقنیقی پرگتی تیز کرنے میں ہمیں آپ کی سہائیتہ چاہیے اس دیش کے یوکوں کے لیے آپ کا انگرہ چاہیے تاکہ وہ شریراجیو گاندھی کے نیترتو میں مضبوطی سے قدم بڑھا سکیں اور سمطہ پر آدھارت سماج کی اور اگرسر ہوں ہمیں آپ سے شکتی چاہیے تاکہ ہم سنسار میں بھارت کے گورو کا جھنڈا اونچا رکھ سکیں ہمارا آپ سے انورود ہے کہ کانگریس آئی کو ووٹ دے کر آپ ایک ایسے بھارت کو بنائیں جس میں اس کی سبھی سنتانیں پھولیں اور پھولیں جائے ہن